بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکن ائر فورس جو ہے وہ اس وقت اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو کی پرابلمز کو سالف کرنے کے اندر بھی زی ہے اب آپ پوچھیں گے کہ ایف ٹوئنٹی ٹو کے اندر کس قسم کی پرابلمز ہیں یہ تو دنیا کا بیس جہاز سمجھا جاتا ہے سٹیلتھ کے اندر منوبری بلیٹی کے اندر اس کے اندر جو گیڈٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ دنیا کا بیس جہاز سمجھا جاتا ہے تو پھر اس میں کس قسم کی پرابلمز ہیں دیکھیں کبھی بھی کوئی بھی جہاز جو ہوتا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کے اندر پرابلمز ضرور ہوتی ہیں یا کہہ لیں کہ وقت کے ساتھاتھ آپ کا جو وارفیر ہے وہ ایسا چینج ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں F22 کو جب بنایا گیا تھا تو اس کو اتنا پرفیکٹ سٹیلتھ بنایا گیا تھا کہ اس کو کوئی دنیا کا ریڈار نہ دیکھ سکے یہ کسی اور جہاز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کر سکے کیونکہ اگر کمیونیکیٹ کرے گا تو جس فریکوینسی کے اوپر یہ کسی دوسرے جہاز سے کمیونیکیٹ کرے گا چاہے وہ جہاز امریکن ائر فورس کا ہی کیوں نہ ہو اس فریکوینسی کو اگر دشمن پکڑ لیتا ہے تو اس کا جو سٹیلتھ ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس جہاز کو انتہائی سیکریسی کے اندر جو ہے وہ تیار کیا گیا اس کو اس طرح کا بنایا گیا کہ یہ امریکہ ہی کے بنے ہوئے F15 کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ریڈیو پر بات کرنی ہے ڈیٹا ٹرانسفر اور دوسری تیسری چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ لیکن اب جو وارفئر ہو گئی ہے وہ ساری کے ساری نیٹ وک سینٹرک ہو گئی ہے آپ کے ایک ایک جہاز کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے جہاز کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے آگے جس طرح کا ٹائم آ رہا ہے اس کے اندر آپ نے یہ جو اپنے لائل ونگ منز وغیرہ بنانے ہیں ان کے اندر تو ایک فائٹر جٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے لائل ونگ منز کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا ایک پائلٹ دو سے تین یا چار جو ہے وہ یہ لائل ونگ منز کنٹرول کیا کرے گا ان کو کنٹرول کرنے کے لئے اس ایف ٹوئنٹی ٹو کے اندر جو ڈیٹا شیرنگ ہے جو ان کی آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت کرنے کی جو صلاحیت ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے سب سے بڑا پرابلم ہی اس ایف ٹوئنٹی ٹو کے اندر یہ ہے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن ائر فورس اپنے ایک نیکس جنریشن ائر ڈومیننس یعنی انگیڈ جہاز کے اوپر کام کر رہی ہے آپ آسان الفاظ میں اس کو سکس جنریشن والا جہاز کہہ سکتے ہیں لیکن امریکن ائر فورس اس کو نیکس جنریشن ائر ڈومیننس انگیڈ کے نام سے جانتی ہے امریکن ائر فورس یہ کہتی ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ انگیڈ یا سکس جنریشن والا جہاز نہیں آ جاتا ہم نے اگر اے ڈومیننس جو ہے اس کو مینج کرنا ہے رشیہ کے اوپر چائنہ کے اوپر تو ہمیں اس ایف ٹوئنٹی ٹو کو جو ہے نا وہ مزید بہتر بنانا پڑے گا کیونکہ آج کی جو وارفیر ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ ایف ٹوئنٹی ٹو کی پرابلمز جو ہے ان کو سالف کرنے میں لگاوا ہے اب امریکہ کی پرابلمز سالف کرنے کا جو طریقہ نا وہ بھی بڑا ڈفرنٹ قسم کا ہے دیکھیں امریکہ کا ڈیفنس بجٹ آپ کو پتا ہے تقریباً 715 بلین ڈالر ہے پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کو 8-10 بلین ڈالر ہوگا انڈیا کا ڈیفنس بجٹ تقریباً 60-70 بلین ڈالر ہے چائنہ کا ڈیفنس بجٹ کو 240-50 بلین ڈالر ہے رشیہ اتنی بڑی فورس ہے اس کا ڈیفنس بجٹ کو 50-60 بلین ڈالر ہوگا تو امریکہ کا جو طریقہ ہے نا ان چیزوں کو کرنے کا وہ بھی ساری دنیا سے ڈیفرنٹ ہے امریکن ائر فورس نے اپنا ایک نیلس ائر فورس بے سکوارڈرن ریز کیا ہوا ہے نارملی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک سکوارڈرن جو ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک ہی قسم کا جہاز ہوتا ہے میں مثلاً مثال دیتا ہوں پاکستان کا جو ایرو سکوارڈرن ہے 11 سکوارڈرن ہے اس کے پاس F16s ہیں سکوارڈرن رائن جس کو گریفنز بولا جاتا ہے اس کے پاس بھی F16s ہیں اس طرح سے کوئی اور سکوارڈرن ہے جس کے پاس صرف F7 جہاز ہوں گے ایک سکوارڈرن ہوگا جس کے پاس صرف میراج تیاری ہی ہوں گے تو اس طرح سے ائر فورس جو ہے نا وہ ایک سکوارڈرن کے اندر ایک ہی قسم کا جہاز جو ہے وہ رکھتی ہیں تاکہ سکوارڈرن کی جو کاؤس ہوتی ہے وہ کم رہے ایک ہی قسم کے پائلٹ جو ہیں وہ ایک ہی لیول کے پائلٹ اس سکوارڈرن کے اندر ہوتے ہیں انجینئرز جو ہیں وہ بھی ان کے لیے آسانی رہتی ہے سکوارڈرن کے جہازوں کو مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ سارے جہاز یہ قسم کے ہوتے ہیں لیکن امریکہ کا ایک سکوارڈرن ہے جس کو وہ گرین بیٹس کے نام سے جانتے ہیں اس ایک سکوارڈرن کا کام ہے تیسٹ اور ایویویشن کرنا اس سکوارڈرن کے اندر تقریباً ساٹھ جہاز ہیں اب نارملی ایک سکوارڈرن کے اندر سولہ جہاز ہوتے ہیں بیس جہاز ہوتے ہیں اس سے زیادہ جہاز نہیں ہوتے ایک سکوارڈرن کے اندر مختلف ہوتے ہیں لیکن سولہ یا بیس سے زیادہ جہاز نہیں ہوتے لیکن یہ جو 422 سکوارڈرن ہے اس کے اندر ساٹھ جہاز ہیں اور وہ جو ساٹھ جہاز ہیں وہ ایک قسم کے بھی نہیں ہیں گرین بیٹس کے پاس اے ٹین بھی ہیں ایف ففٹین بھی ہیں ایف سکسٹین بھی ہیں ایف ٹو بھی ہیں ایف ٹو بھی ہیں یعنی کہ امریکن ائر فورس کے پاس جتنے بھی جہاز آپریشنل ہیں سارے کے سارے اسکوارڈن کے اندر انہوں نے رکھے ہیں پھر آپ کو بتا ہے جوائنٹ ٹرمینل اٹیک کنٹرولرز ہوتے ہیں جے ٹیکس ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اوپر کام کرتے ہیں اپنے یہ جو جہاز ہوتے ہیں اے ٹینز وغیرہ ان کو کلوز ائر سپورٹ کے لیے دشمن کو ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے یہ جے ٹیکس ہوتے ہیں وہ بھی اسکوارڈن کے اندر شامل ہیں پھر اسکوارڈن کا اپنا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسکوارڈن کے اپنے ائر بیٹل مینیجرز ہیں ویپنز ڈائریکٹرز ہیں یہ جو ایک ٹیسٹ اینڈ ایویویشن سکوارڈن ہے نا یہ بیسیکلی امریکہ نے ایک چھوٹی سی ائر فورس بنا کرنا تو اس کو نیلیس ائر فورس بیس کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے جس کے اندر تمام قسم کے جہاز شامل ہیں تمام قسم کے جو ہیں ان کے پاس ویپنز ان کے اویلیبل ہیں ان کا اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اپنے ان کے جو ہیں نا وہ جنرلز وغیرہ سارا کچھ ہیں اور وہ اس ائر فورس کے ذریعے سے نا ایک چھوٹے لیول کے اوپر جہازوں کے اندر مختلف چینجز کر کے پھر ان کو وہ ٹیسٹ اینڈ ایویلویٹ کرتے ہیں اب اس سکوارڈن کے اندر جو ایف ٹوئنٹی ٹوز ہیں نا ان کو ایک بڑا امپورٹنٹ کام دیا امریکہ نے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا جو نیا اے ٹو ائر میزائل ہے جس کو وہ ایم ٹو سکسٹی کے نام سے جانتے ہیں اس ایم ٹو سکسٹی کو انہوں نے ایف ٹوئنٹی ٹو سے جو ہے وہ فائر کرنا ہے اب صرف یہ ایک کام نہیں ہے دوسرا ایک جو پرابلم تھا جو کہ امریکن ائر فورس سمجھتی ہے کہ ایف ٹوئنٹی ٹو کے اندر بہت بڑا فلاو ہے وہ اس کی رینج ہے امریکن ائر فورس کہتی ہے کہ اس جہاز کی جتنی اچھی پرفارمس ہے اس حساب سے اس کی رینج نہیں ہے اس کی رینج کو بھی امریکن ائر فورس جو ہے نا وہ انکریز کروانا چاہتی ہے اب اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے اسی سکوارڈنٹ کو جو ہے نا وہ ٹاسک دیا ہو ہے اور وہ ٹاسک کیا دیا ہے کہ امریکہ اپنے ایف ٹوئنٹی ٹو کے لیے ایک نیا ڈراؤپ ٹینک جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے جو کہ سٹیلتھی ڈراؤپ ٹینک ہے اور وہ اس جہاز کے اوپر لگایا جائے گا پھر اس جہاز کے پرفارمس جو ہے نا اس کو گیج کیا جائے گا اب ہوا بسیگلی یہ اس ڈراؤپ ٹینک کے بارے میں ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کا جو اس وقت ائر کومبیٹ کمانڈ کا جو چیف ہے نا اس کا نام ہے جنرل مارک کیلے جنرل مارک کیلے نے اپنے انسٹاگرام پیج کے اوپر اور ایف ٹونٹی ٹو کی ایک آرٹ ورک جو ہے اس کو پوسٹ کیا جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایف ٹونٹی ٹو کے اوپر دو مختلف قسم کے جو ہے نا پارڈز لگے میں اب اس آرٹ ورک کے اوپر آپ نا تین قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو نوٹس کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ونگز کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے پارڈز جو ہے نا وہ لگے میں ہیں سٹیلتھی پارڈز ہیں یعنی کہ اینگولر ہیں سرکولر نہیں ہیں اب یہ پارڈ کس قسم کے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پارڈز ہیں نا یہ ایف ٹونٹی ٹو کو آئی آئی ریسٹی دینے کے لئے انہوں نے بنائے ہیں جب اوریجنل ایف ٹونٹی ٹو بنایا جا رہا تھا نا جب اس کو تیار کیا جا رہا تھا تو اس کے اندر اسی قسم کا آئی آئی ریسٹی لگانا تھا امریکہ نے جس طرح سے آج انہوں نے اپنے ایف ٹھٹی فائیو کے نیچے لگایا ہوئے اس کے نوز کون کے نیچے جو ہے وہ لگایا ہوئے جس طرح سے جے ٹونٹی کے نیچے انہوں نے لگایا ہوئے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ایف ٹونٹی ٹو ہے انہوں نے بڑے عجیب طریقے سے بنایا پھر یہ جو آئیڈیا تھا نا اس کو ڈراب کر دیا گیا کہ ہم نے ایف ٹونٹی ٹو کے اندر نہ یہ جو آئی آئی ریسٹی پارڈا اس کو نہیں لگانا ہو سکتا ہے اس کو ہم لگائیں تو اس کا جو سٹیلت ہے وہ کامپرومائز ہو جائے یہ جو چھوٹی سی چیز ہے یہ اس جہاز کے سٹیلت کو کامپرومائز کر دیں انہوں نے اس چیز کو بیچ میں سے نکال دیا انہوں نے کہا جی اس کا ریڈار ہی اتنا زبردست ہے کہ ہمیں اس آئی آئی ریسٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کا جو وارفیر ہے نا اس میں آپ کو آئی آئی ریسٹی کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میرا حیال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان ائر فورس نے جی ٹین جہاز پر چیز کی ہیں اس کی بھی مین ریزن یہی ہے کہ ان جی ٹین جہازوں کے اندر آئی آئی ریسٹی لگاوا ہے اور فیوچر وارفیر کے اندر یہ جو بڑی بڑی ائر فورسز ہیں یہ آئی آئی ریسٹی کی طرف جاری ہیں تو ایف ٹونٹی ٹو کو جب اوریجنلی ڈیزائن کیا گیا تو اس کے اندر انہوں نے آئی آئی ریسٹی رکھنا تھا اس کی بڑی کے اندر ہی انہوں نے آئی ریسٹی کو لگانا تھا جس طرح سے یہ ایف ٹھرٹی فائیو کے نیچے لگاوا ہے جس طرح سے یہ جی ٹونٹی کے نیچے لگاوا ہے لیکن پھر یہ آئیڈیا جو ہے نے اس کو ڈراب کر دیا آج کی وارفیر جو ہے وہ آئی ریسٹی مانگتی ہے آج کی وارفیر کے لیے انہوں نے اب اس کا کیا سولوشن نکالا ہے کہ اس کی بڑی کے اندر تو چینج نہیں کریں گے اس ایف ٹونٹی ٹو کے ونگز کے نیچے دو ایسے پاڈ لگا دیں گے جن کو وہ آئی ریسٹی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں الیکٹرونک وارفیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسری بڑی چینج آپ اس تصویر کے اندر جو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جہاز کے جو ڈراب ٹینکس ہیں جن کے اندر فیول جہاز لے کے جاتا ہے وہ نارمل ڈراب ٹینکس ہیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں وہ اینگولر ہیں شارپ ایجز ہیں ان کی تاکہ ریڈر کی جو بیمز ہوتی ہیں وہ ان ڈراب ٹینکس کے اوپر پڑیں اور ان کو ڈیفلیکٹ کر دیں یہ ڈراب ٹینکس تیسری سب سے بڑی چیز جو آپ اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایف ٹونٹی ٹو ایک نئے قسم کا میزائل جو ہے وہ فائر کر رہا ہے تو یہ جو تصویر ہے نا یہ امریکہ کے اس ایف ٹونٹی ٹو کے اندر جو اس وقت پرابلمز ہیں نا ان کے سلوشن کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے ایف ٹونٹی ٹو کے اندر آئی ایر ایس ٹی نہیں ہے اس پارڈ کے ذریعے سے ایف ٹونٹی ٹو کے اوپر آئی ایر ایس ٹی لگایا جائے گا اور بعد میں ایسی تصویریں انٹرنیٹ کے اوپر آئیں کہ یہ پارڈ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیمرے کے اندر اس کو کیپچر کر لیا کہ امریکہ جو ہے وہ F22 کے اوپر یہ کوئی IRST پارڈ لگانے جا رہا ہے پھر دوسری پرابلم جو تھی اس F22 کے کہ اس کی رینج جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ امریکن ایر فورس کو سیٹسفائی کر سکے اب اس کو اتنا زیادہ انٹرنلی موڈیفائی تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا جو انٹرنل فیول ہے اس کو بڑھایا جا سکے تو اس کے لیے امریکن ایر فورس کو اس کے ساتھ ایکسٹرنل فیول ٹینکس جو ہیں وہ لگانے تھے اب F22 کے ساتھ وہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس ایسے لگانا چاہتے ہیں جو کہ خود سے سٹیل تھی ہوں تو F22 کے لیے یہ نئے قسم کے ڈراؤپ ٹینکس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تیسرا ایم ریم اب میں نے آپ کو بتایا کہ پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے یورپ نے اپنا میٹیور تیار کر لی ہے چائنہ نے اپنا پی ال ففٹین جو ہے اس کو تیار کر لی ہے جس کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایم ریم کے کسی بھی ورجن سے اس وقت زیادہ ہے تو امریکہ جو ہے نا وہ ایک نئے میزائل کے اوپر کام کر رہا ہے نئے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کو انہوں نے نام دیا ہوا ہے ایم ٹو سکسٹی امریکن ایر فورس اس کو بسیکلی کہتی ہے جوائنٹ ایر ٹیکٹیکل میزائل جے ای ٹی ایم اب یہ جے ای ٹی ایم انہوں نے اس F22 کے اوپر لگانا ہے تاکہ جب تک امریکن ایر فورس کے پاس ایک سکس جنوریشن والا جہاد نہیں آجاتا امریکن ایر فورس اس F22 کو اتنا زیادہ ایڈوانس کر لے کہ امریکن ایر فورس چائنا کے بھی اوپر رہے امریکن ایر فورس جو ہے وہ رشیہ کے بھی اوپر رہے اس کا پہلا ٹیسٹ اسی سال 2022 کے اندر ہو جائے گا اب یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا وہ یہ امریکہ کا جو سکوارڈرن نیلس ایر فورس بیس کے اوپر ہے نا اس کے اندر کیا جا رہا ہے اس ایک سکوارڈرن کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ اس F22 کے اندر جس کے اندر ہم یہ موڈیفیکیشنز کروائیں گے ان کو ٹیسٹ جو ہے وہ اس سکوارڈرن نے کرنا پھر یہ جو سکوارڈرن ہے اس موڈیفائیڈ F22 کو F35 کے اگینس ٹیسٹ کرے گا A10 کے اگینس جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا F16 F15 کے اگینس جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گا پھر ان تمام جہازوں کے ساتھ مل کے وہ اس نئے F22 کی جو ٹیکٹکس ہیں اس کو وہ ڈیوائز کریں گے تو اس وقت امریکہ جو ہے نا اس F22 کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے کہ جب تک ان کے پاس یہ 6 جنریشن والا NGAT جہاز نہیں آجاتا نیکس جنریشن اے ڈومیننس فائٹر تب تک اس F22 کو وہ اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ وہ چائنہ کے بھی اوپر رہے ہیں اور وہ رشیہ کے بھی اوپر رہے ہیں لیکن وہ ممالک کیا کرتے ہیں یہ ایک علیہ دا سٹوری ہے تو دوستو یہ ایک انفرمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزریتی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہمپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ